اسلام علیکم ویلکم بو آور یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا عوش رفان اور آج کی ویڈیو جو ہے بڑی زبردست آپ کے لیے لے کریں ایک بریکنگ نیوز ہے گوڈ نیوز ہے ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں اگر بات کریں تو ٹیکسز کی بھرمار ہوئی پڑی تھی لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ مطلب ایسی مارکیٹ میں جس طرح جس ٹائم پہ مطلب پاکستان کی انسٹریبیلیٹی کی وجہ سے لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈر رہے تھے تو لوگ مطلب مزید ڈر گئے تھے کہ نیا بل پاس ہوا اس میں ٹیکسز کی امپلیمنٹیشن ہوگی اس کے بعد سی وی ٹی سٹیم ڈیوٹی ہے اس کو ایک پرسن سے دو پرسنٹ پہ کر دیا گیا تو لوگ ڈر گئے تھے سیل پرچیز کرنے سے کیونکہ ابھی کی اگر مارکیٹ کی ہم بات کریں تو اس ٹائم مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیلنگ پریشر ہے اور بائنگ پریشر بلکل آپ سمجھ لیں کے فائف پرسنٹ کے کارڈنگ ہے اور جن لوگوں کے پاس ہولڈنگ پاور ہے وہ ہولڈ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی اس ٹائم پہ ڈر چکے تھے کہ ابھی جو مطلب مارکیٹ ہے کہ سائیڈ پہ جا رہی ہے کیونکہ ابھی لاسٹ کچھ ڈیٹ سے دو سال میں آپ نے دیکھا ہے مارکیٹ بہت زیادہ ریوائز ہوئی ہے سب سے پہلے جو بریکن نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں اس میں سب سے پہلے آ جاتی یہ بات سی بیٹی سٹائم ڈیوٹی جو کہ گھرمنٹ نے دو پرسنٹ کی ہوئی تھی وہ الحمدللہ وہ ون پرسنٹ کر دی گئی ہے لوگوں کے ساتھ جو ہماری اسوسییشن ہے اس کے علاوہ پورے پاکستان کی اسوسییشن جو اسٹیٹ ایجنٹس کی اسوسییشن ہوتی ہیں ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو یہ دو پرسنٹ سے ایک پرسنٹ کروا دی گئی ہے اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں پہلے ہی کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ ایمپلیمنٹ ہو چکے تھے اور مزید یہ والا جو ایک قسم کا ٹیکس ایکسٹر چارج کیا جا رہا تھا تو وہ مطلب کہ کم کروا دیا گیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ ٹرانسفر کرواتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ مطلب کوئی بھی ایک پلوٹ یا کوئی بھی ایک فائل خرید کر اس کو اپنے نام پر ٹرانسفر کرواتے ہیں تو اس کا ٹرانسفر ایکسپنس ایک قسم کا اس میں پچاس زار یا لاکھ روپے ایک ایکسٹر اس میں خرچہ آگیا تھا ایکسپنس آگیا تھا وہ بسیکلی کم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے مارکیڈ میں بڑا ایفیکٹ ہونا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اس نیوز سے فائدہ اٹھائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ایف بی آر ٹیکس کی ایف بی آر ٹیکس جو کہ مطلب لوگ پراپر سمجھ نہیں پا رہے تھے یا سمجھا نہیں پا رہے تھے وہ یہ تھا کہ فائلر کے لیے 3% کر دیا گیا تھا اور نون فائلر کے لیے 10% کر دیا گیا تھا یہ بات بالکل درست ہے کہ فائلر کا جو ٹیکس ہے وہ 3% اور نون فائلر کا 10% کر دیا گیا تھا اب اس میں دو چیزیں ایسی آئی ہیں اوورسیز کے لیے بھی جو کہ فائلر نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں رہ رہے تھے تو وہ یہاں پہ ٹیکس پیئر نہیں ہے تو اس لیے ان کو نون فائلر کنسیڈر کیا جاتا تھا تو ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو فائلر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور انہوں نے فائلر کے ایکارڈنگ ٹیکس پیئر کرنا ہے 183 ڈیز سے زیادہ اگر وہ سٹیک کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری کسی بھی کنٹری میں پاکستان سے باہر تو ان کے لیے یہ جو نون فائلر والا ٹیکس ہے وہ ماف ہوگا اور ان کو فائلر والا ٹیکس پی کرنا پڑے گا اور جس طرح سے مارکیٹ میں یہ نیوز آئی ہے تو مارکیٹ میں تھوڑا کام دیکھا گیا ہے مارکیٹ بڑی زبردست دیکھی گئی ہے مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے اور مارکیٹ بڑی مطلب ایک ٹریک پہ چلنے سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ آج کی جو ویڈیو بنانے کا پرپس تھا آپ لوگوں کے ساتھ یہ گوڈ نیوز جو ہے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا ریل اسٹریٹ کے سیکٹر میں یہ بڑی اچھی نیوز سمجھی جا رہی ہے جس سے مارکیٹ پر بڑا ایفیکٹ ہونا ہے اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کام بھی تھوڑا زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا جلدی ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ